بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم کرتی ہیں اپنی یوٹیوب فیملی کو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیشہ خوش و خرم رکھیں اور آپ کے دستخان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں نحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمیشہ سجے رہیں اور اللہ تعالیٰ ان میں دھیر ساری برکت ڈالے آمی جی جو آج فرس ٹائم میرے چینل پہ آئے ہیں انہیں کہوں گی ویلکم ویلکم جی آج میں نے رات کو آٹا نہیں گندا تھا تو میں نے کہا چلو جلدی جلدی صبح صبح میں آٹا گون کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ جب یہ امرجنسی ہو آٹا گوندہ ہو تو فٹا فٹا بندہ روٹی بنا سکتا ہے اور بچے جس دن ایک دن میرا بیٹا جاتا ہے یونیورسٹی ایک دن چھٹی ہوتی ہے تو بہر آئے ایک بجے اٹھتے ہیں تو ان کی بس آنکھیں کھلتی ہیں تو ہمارا تو وہ لنچ کا ٹائم ہوتا ہے ان کا ہوتا ہے کھانے کا ٹائم تو جی آپ جو دیکھ رہے ہیں میں فٹا فٹا گوندی ہوں تو میں نے ویڈیو ذرف سپیڈ اس کی بڑھائی ہوئی ہے اتنی جلدی میں کام نہیں کرتی یہ سپیڈ کی رونا کہا ہے کیونکہ دیسی آٹا کا تو لال آٹا جیسے ہم کہتے ہیں تو اس کو تھوڑی دیر بھگو کے رکھو تو وہ تچھا بن جاتا ہے کیونکہ میرے ہاتھ میں تھوڑی تپیل پھاتی ہے داپٹر نے تو منع کیا ہے کہ آٹا سٹا نہیں گننا لیکن گھر کے کام تو چلتے ہیں داپٹروں کی باتوں پر گئے تو کوئی کام نہیں ہو سکے گا تو آج بنا رہی ہیں میک سردی کس کس کی فیوریٹ ہے سردیوں میں تو بہت سارے زیادہ مرد ہزرار کی فیوریٹ سبزی ہے میک سبزی تو جی میں نے کہا آج کی آنے سے پہلے آج کوکنگ کر لوں کیونکہ کل میں نے بنایا تھا سردوں کا ساکھ تو وہ تو میڈم کو خسند نہیں آیا تو اس کی آنے سے پہلے میں نے کہا کچھ بنا لیتے ہیں جلدی سے آپ کو بتا ہے گیس کا پرابلم تو یہ بس دو سلنڈر میرے دوست ہیں جن کی وجہ سے کام چل رہا ہے ایک ختم ہوتا ہے دوسرے پر آ جاتی ہوں تو بس گیس کی وجہ سے بہت پرابلم ہوئے ہیں کام ہے بہت مسئلہ بھی ہو جاتا ہے لیکن کوئی نہیں اللہ خیار کرے گا انچالا گیس بھی آ جائے بہت کڑا رو نہیں رہی گی بہت کڑوا ہے بیاس چلیں جی دیکھیں میں کیسے بناتی ہوں میں جائیں ہوں کہ ہو جی جناب یہاں پہ میں نے مکس سبزی کے لیے سب چیزیں ریڈی کر کے رکھ دی ہیں آپ کو پتہ جس دن مکس سبزی بنانی ہو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ سب سبزیاں کاٹنی اور کرنی تو یہاں پہ ٹوماٹر وغیرہ میں نے کاٹ کے سارے مسالے بھی اسی میں ڈال کے ریڈی کر لیتی ہوں کہ مسالے پھر مجھے باہر پر ادھر سے لینے نہیں پڑتے تو مکس سبزی میں جو جو مجھے پس سبزی میرے میاں کو نظر آتی ہے نا وہ ساری ڈال کے لیے آتا ہے اور سب سے جنسی جی سے کہنا ہے فسٹ میجر سبزی ہوتی ہے بس آلو ہیں بس میرے ہزبین تو کہتے ہیں بس آلو ہو اور باقی ساتھ کچھ بھی نہ ہو ہر چیز میں گھر میں جو چیز بھی بنا لوں نہ کہیں گے یا آلو ڈال لیں تھوڑے سے اچھا کوئی کبھی سبزی پرانی بچی اس کو دوبارہ سے میں نے فرائی کرنا ہو پھر مجھے کہیں گے تھوڑے سے آلو ڈال لو بیچ میں یا انڈا ڈال لو مجھے ناظر آلو اور انڈے کے بغیر بھی کبھی آپ اپنی سوچ کو آگے بڑھائیں تو یہاں پہ تو آجزہ کو بھی آلو بہت بسند ہے مجھے آلو بہت زیادہ بسند ہے اور آپ لوگ کمنٹ میں بتانا ہے کس کس کو سب سے زیادہ مکس سبزی بسند ہے مجھے تو بہت زیادہ بسند ہے ہمارے گھر مکس سبزی کافی دن چلتی ہے پھر کیونکہ اس کے پھر ہم پراتھے بھی کھاتے ہیں ناشتے بھی چلتے ہیں اس کے اور دیکھیں جی فٹر فٹر یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ میں نے دو میٹ میں آٹھا گون لیا تو یہ ویڈیو ذرا میں نے فاروڈ کی ہوئی ہے کہ کہیں آپ بورڈ نہ ہو جائیں فاروڈ میں ذرا سپیڈ اس کی بڑھائی ہوئی ہے تاکہ جلدی سے آٹھا گون جائے اگر اس طرح سے زندگی میں ہر کام ہونے لگیں تو کتنا ہی مزہ آ جائیں ماشاءاللہ دیکھیں رنگ برنگی سبزیاں اور میرا جنسہ کوکر ہے وہ بھی ڈانس کر رہا ہے اتنا زیادہ خوش ہو رہا ہے امیق سب سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ککر بہت انچا ہو جاتا تھا میرا ہاتھ نہیں جاتا پھر میں اس کو نیچے اتارتی ہوں اور اس کو پھر گھما پھرا کے سیر کرا کے تو پھر میں اس کو دوبارہ دیکھیں اب میں نے دوبارہ اس کو ویٹ لگا دیا ہے دم کے لیے اور اب میں نے دوبارہ اوپر اب یہاں اوپر میرا ہاتھ جاتا نہیں ہے پھر اس کو میں نیچے کرتی ہوں اور وہ کرتی ہوں بس کیا کریں بس ایسے گزارا چل رہا ہے تو ابھی ہم وائس آور کر رہنا تو میک سبزی کا نام سنتے ہی میرے پیٹ میں گرگر ہونے لگ گئی ہے ہاں جی اور ساتھ ساتھ میرے میسیجز کی بھی آپ کو ٹیون ٹیون آئی کی برداشت کر لیجئے گا ساتھ ساتھ میں کچن کو بھی سمیٹھتی جا رہی ہوں تاکہ کام زیادہ نہ بڑے کیونکہ جب یہ آئیزہ صاحبہ سکول سے آتی ہے نا تو پھر تو میرے ہاتھ ماؤں پھلا دیتی ہے کچھ سمجھ نہیں لگتی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں جی اب میں ساتھی ناشتے کی تیاری میں لگی ہوں کیونکہ موئیز بھی جا گیا ہے تو انہوں نے تو فٹو فٹ مانگنا ہے نا وہ تو کہتے ہیں کہ اس ماما جلدی سے ناشتہ دے دو ان کے بارہ بجے ایک بجے ناشتہ ہوتا ہے اور اتنی دیر میں کوکنگ بھی میں ساتھی کر رہی ہوتی ہوں اور آئیزہ صاحبہ بھی آنے ہی والی ہے تھوڑی دیر میں ہاں جی تو یہاں کیا بن رہے ہیں ساکھے پراتھے جی تو جب سبزی بنے ہیں تو ہم لوگوں کی بڑی لمبی سبزی چلتی ہے تو اب ہم ساکھے آج میں نے پراتھے بنایا تھے بہت مزیدار چٹ پٹے ساکھ کے پراتھے بہت اچھے لگتے ہیں صبح ناشتے میں بنائیں گوبی کے پراتھے سبزی کے پراتھے پالک کے پراتھے آلو کے پراتھے بس جی ہمارے گھر تو پراتھے ہی پراتھے ہو جاتے ہیں ہاں ہمارے گھر پراتھے ہی پراتھے ہو جاتے ہیں تو مجھے ساکھ کے پراتھے اتنے پسند ہے نا مجھے ہمارا نے بنا کے دیا تو میں نے اپنا پراتھا تو ختم کر لیا ساڑ میں بھائی کا بھی عادہ لے لیا تھا میں نے تو جین کے فیورٹ ہوتے ہیں تو میں نے فٹر فٹ ناشتہ بنایا بھی یہاں پہ میرے سر کے اوپر آئیزہ بیگم بھی آ جائیں گی دوسری والی آئیزہ پرانی والی آئیزہ تو یہ دیکھیں مزیدار پراتھے تیار ہو رہے ہیں ممہ یار بس کر دو اتنی روٹیاں آنی کھاتے ہیں ہم کتنی روٹیاں بناوگی فریڈس کو بھی بور کر دیا ہم نے بنا 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 آدھا گھنٹہ آپ کی روٹیاں ہی نہیں موکری جی نہیں تو میں بتا رہی نہیں کیسے میں پالک کے پراتھے بنا رہی ہوں آپ لوگ بھی بنا کے کھائیں ناشتے میں بڑا مزا آتا ہے جی یہاں پہ ہو گیا ہے ہمارا ناشتہ اور یہ دیکھیں جی میں آگئی میں آگئی یہ میں آگئی اسلام علیکم ہیلویم